ملائی بوٹی ملائی بوٹی بنانے کے لئے سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے ہوگا ایک مکسنگ بول اس میں ہم شامل کریں گے تین کھانے کے چمچ دہی اس کے بعد اس میں ہم شامل کر دیں گے دو کھانے کے چمچ فریش کریم ایک کھانے کے چمچ اس میں ہم سبز مرچوں کا پیسٹ شامل کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ اس میں جائے گا ادرک اور لیسن کا پیسٹ اس کے ساتھ اس میں چند مسالے جائیں گے اس میں سب سے پہلے ہم گرم مسالہ شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ نمک شامل کریں گے ادھا چائے کا چمچ لال میچ کا پاورڈر شامل کریں گے ادھا چائے کا چمچ کالی میچ کا پاورڈر شامل کریں گے ادھا چائے کا چمچ اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب یہاں پر میرے پاس ہاف کیچی بون لیس چکن ہے اس کو اس طرح سے کیوبز میں کچ کر لیا ہے اب اس میرنیشن میں یہ چکن شامل کریں گے اور تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسی طرح سے کیچن کاؤنٹر پر چھوڑ دیں گے اب پندرہ منٹ گزر چکے ہیں تو اب ہم ان کو لگائیں گے سٹکس پہ آپ چاہیں تو ان کو باربیکیو سٹکس پہ بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کی جگہ آئیس کرم سٹکس بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر آئیس کرم سٹکس یوز کروں گی تو ایک ایک پیسو ہم نے اٹھانا ہے اور اس کو اس طرح سے بہت ہی آرام سے سٹکس میں انزرٹ کرنا ہے اور ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اور خیال رکھنا ہے کہ پیسیز آپس میں بہت زیادہ جڑے ہوئے نہ ہوں ان میں تھوڑی تھوڑی سی سپیس رہنے چاہیے اب کچھ پیسیز کو میں اس طرح سے سٹکس پہ لگا لوں گے اور کچھ پیسیز کو میں اس طرح سے چھوڑ دوں گے اس کو ہم طبعے پہ بنائیں گے بغیر سٹکس کے تو اب ہم ان کو فرائی کرنے کے لیے ایک گریل پین میں تھوڑا سا آئل رکھیں اس کو چطہ سے گرم کر لیں گے جب آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو ٹکہ بوٹی کو ہم پین میں رکھیں گے اور تین منٹ کے لیے دونوں سائٹ سے اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے اور پھر جو آپ کے پاس لیفٹ آور میرینیشن پڑی ہوگی آپ اس کو برش کی مدد سے چاہیں تو اس طرح سے لگا لیں ایکسٹرا فلیور کے لیے تین سے چار منٹ میں ٹکن ہمارا اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے صرف ان پیسیز کو کلر دینا ہے تھوڑی تھوڑ دیر کے بعد اس کے سائز چینج کرتے جائیں گے تاکہ ان کے اوپر ایک خوبصورت سا کلر آ جائے اب تقریباً پانچ سے چھ منٹ گزر چکے ہیں چکن ہمارا بلکل دن ہے اب لاس پر ہم اس کے اوپر چیز رکھیں گے اور بلکل لو فلیم پر اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ چیز اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے ایک سے دو منٹ میں چیز اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کا کور ہٹانا ہے اور اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے اور اب جو باقی کے پیسیز ہم نے بچا کر رکھے ہوئے تھے جو ہم نے سٹکس میں انزرٹ نہیں کیے تھے اس کو ہم تبے پر بنائیں گے اور تبے پر بنانے کے لیے ہم سیم یہی آئل کو رییوز کریں گے تاکہ پر بنانے کے لیے ہم نے سیم وہی پروسس ریپیٹ کرنا ہے جب آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے تکہ بوٹی پھیلا دینی ہے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے پکار لیں گے دونوں سائیڈ سے اور جب ہمارا چیکن دونوں سائیڈ سے اچھی طرح سے پک جائے گا اس پہ خوبصورہ سے کلر آ جائے گا تو اس پہ بھی ہم شامل کر دیں گے چیز اور کور کر کے اس کو بلکل لو فلیم پر چھوڑ دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے جب تک کہ چیز اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اور اس کے بعد اس کو بھی ہم دش آؤٹ کر لیں گے تو یہ تھی بہت ہی آسان اور بہت ہی زیادہ مزیدار چیزی اور کریمی ملائی تکا بوٹی اگر آپ کو میری یہ بہت ہی زیادہ آسان اور سیمپل چیزی ملائی بوٹی کی ریسپی پسند آئی ہو تو میرے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیو ویڈیوز اور نیو ریسپیز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں نیو ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دعا مجھے یاد رکھے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا خدا حافظ